حضرت فقیر نے ارشاد فرمایا کہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دو زفت کی سب آگ بجھے دل سے کوئی اکبار پڑے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پوٹ کیا کہ آقا دو جہان وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات کے اندر یعنی دن میں اور رات میں کسی بھی وقت صدق دل سے دل کی آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا بڑھ کر لیتا ہے تو اس کے تمام دن اور رات کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں کھل جائیں در جنت کے حدیث کو کوٹ کیا شیر میں بن کیا فرمایا کہ کھل جائیں در جنت کے دو سکی سباک مجھے دل سے کوئی اکبار پڑے لا الہ الا اللہ اور اس حدیث کی اس شیر کی تشریف فرمائی فنافی ذات این یاہو حضرت سلطان حق کا انہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارہ حروف ہیں تھوڑا سا سمجھئے گا کہ کلمہ طیبہ میں بارہ حروف ہیں اور آپ نے اشارت فرمایا کہ کلمہ سے اگر دو سکیے جائیں یعنی کہ پہلا کلمہ پہلا عصہ کلمہ کا پہلا عصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا عصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اشارت فرمایا کہ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ میں بارہ حروف ہیں آپ نے تجبیح دی دن کے بارہ گھنٹوں کو یعنی کہ جو دن کے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں وہ دھوٹی تپیش کی وجہ سے سورج کی تپیش کی وجہ سے جلال دیتے ہیں ان میں جلال ہوتا ہے اور آپ نے اشارت فرمایا کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ میں اللہ کے نام کی وجہ سے جلالیت ہوتی ہے جلال ہوتا ہے پہلے اشارت فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا دوسرا عصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارہ حروف ہیں جو کلمہ کا دوسرا عصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بارہ حروف ہیں اور آپ نے اشارت فرمایا رات کے جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں ان میں چاند کی چاندنی کی وجہ سے تھنڈک ہوتی ہے چاند کی چاندنی کی وجہ سے رات کے جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں تھنڈک ہوتی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لفظ محمد نام کی وجہ سے تھنڈک پائی جاتی ہے یعنی کہ وہ جمال میں ہوتا ہے یہ کون فرما رہا ہے فنافی ذاتین یاہو حضرت سلطان اکباؤ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور خدا میں صرف ایک مقتے کا فرق ہے وہ باہو ہے اور میں یاہو ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان اکباؤ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میری ماں نے میرا نام باہو رکھا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام یاہو ہے اور میرا نام باہو ہے تو صرف ایک مقتے کا فرق ہے اور آپ نے فرمایا اگر یہ نکتہ مل جائے تو رب کی ذات بھی مل جاتی ہے اگر وہ نکتہ مل جائے تو رب کی ذات مل جاتی ہے اور وہ نکتہ شروع ہوتا ہے تو قلب سے شروع ہوتا ہے وہ نکتہ شروع ہوتا ہے تو دل سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ تمہاری زبان اللہ اللہ کرے اور تمہارا یہ دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے جس طرح یہ زبان ایک گوشت کا لو تھڑا ہے یہ اللہ اللہ کرتی ہے یہ دل بھی ایک گوشکار لو تھونا ہے یہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل مرشد کی نگاہ اس کے لیے ضروری ہے کسی کامل کا دست حق پرست ہونا کہ جو تمہیں اُن کی نظر کیمیا سے تمہارے دل کے اوپر اس میں ذات اللہ کو نقش کر دے جو اللہ کا نام تمہارے دل پہ نقش کر دے سلطان فرماتے ہیں فنافی ذات این یاہو حضرت سلطان حق باہو ارشاد فرماتے ہیں وہ کامل و اتمل نور الہدہ مرشد ہے کہ جو تمہارے دل کو اس میں ذات اللہ سے جاری کر دے وہ کامل نور الہدہ مرشد ہوتا ہے اور پھر اگر جان جاتی ہے تو پہل بھلے چلی جائے لیکن اس مرشد کا دامن ہاں سے نہ چھوٹے جائے پھر ارشاد فرمایا حضرت فقیر نے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا خانہِ کعبہ کے اندر جو تین سو ساڑھ بطھے ان تمام بطھوں کو یکے بعد دیگرے توڑا تھا ان تمام بطھوں کو جو خانہِ کعبہ کے اندر جو لوگ ان کی بلک کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بطھوں کو پاش پاش کر دیا تھا آپ کیا فرما رہے ہیں حضرت فقیر کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ آج کے اس مادیت کے دور میں آج کے اس مادیت کے دور میں نفستانی دنیا کے اندر ہر کسیر اپنے دلوں کے اندر کسیر مادیت کے کسیر ہر سووز کے کسیر مانو دولت کے کسی نے محبت کے کسی نے اس دل کے اندر بتوں کو جنم لیا ہوا ہے اپنے دل کے اندر اپنے سینے میں مختلف قسم کے بتوں کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے تو فقیر کیا کہہ رہا ہے فقیر ایک میسیج دے رہا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کہ ہر بندے نے ہر شخص نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بت اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس دل کے بت کے اندر اس دل کی عبادت کر رہا ہے اس بت کو پوجھ رہا ہے کوئی مال اور دولت کے بت کو پوجھ رہا ہے کوئی حرص و حوص کے بت کو پوجھ رہا ہے کوئی عشق و محبت کے بت کو پوجھ رہا ہے لیکن اللہ نے ارشاد ہم آیا اے انسان تجھے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا تجھے دنیا میں جانے کا مقصد کیا تھا وہ مقصد صریف یہ تھا کہ اگر دنżeی ہاتھ دیئیں تو وہ دنیا بھی کام میں لگا دے تجھے پاؤں دیئیں تو دنیا بھی کام میں لگا دے تجھے ہاتھیں دی دنیا بھی کام میں لگا دے لیکن تجھے ایک چھوٹا سا دل دیا وہ مجھے صرف اپنی یاد میں لگا دے لیکن آج انسان نے کیا کیا آج انسان نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا جو خلیق وہ تھا اللہ کا جو نائف تھا اسکتہ المخلوقات تھا کون حضرت انسان وہ اپنی بیسد کی وجہ بھول گیا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا وہ یہ بھول گیا اللہ نے اشارت فرمایا ہر چیز کو اپنے جسم کی ہر چیز کو بھلے دنیا میں لگا دے لیکن ایک واحد دل ہے اس کو دنیا میں نہ لگانا اس کو میری یاد کے لیے چھوڑ دینا جس کے لیے اللہ نے اشارت فرمایا اپنے قرآن مجید وہ قرآن کے جس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ نے اشارت فرمایا اللہ بذکر اللہی دکمائین القلوب کہ خبردار ہو جاؤ دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر میں ہے انسان اپنا اتمنان قلب دنیا میں اشارت میں ڈھونڈ رہا ہے اتمنان قلب مال و دولت میں ڈھونڈ رہا ہے اللہ کے فرمان کی طرف نہیں چاہتا اللہ للکار تک کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہی دکمائین القلوب کہ ارے خبردار ہو جاؤ دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر میں ہے دلوں کا اتمنان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے کہ نہ دورت سے نہ دنیا سے نہ کھڑ آباد کرنے سے تسلیتی کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تلاوت قرآن مجید اور حمد رب جلیل سے اس پاک روحانی و عرفانی محفل حیات النبی کانفرنس کا آواز ہوا اللہ کے پیارے محبوب جو وجہِ وجودِ کائنات ہیں وہ آقا وہ مولا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق کیا وہ مولا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی زمین بنایا آسمان بنائے زرہ زرہ بنایا شجر حجر بنائے کس کے لیے آقا علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے لیے بنائے اللہ نے اپنے پیارے محبوب جو وجہِ وجودِ کائنات ہیں جو وجہ ہیں کائنات کی تخلیق کی وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ ناتے پڑھا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ناتخان بہت بڑا ہے وہ ناتخان بہت بڑا ہے کوئی کہتا ہے وہ فلا ناتخان بہت بڑا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ناتخان خود رب کائنات ہے سب سے بڑا ناتخان خود رب جلیل ہے کہ جو رب جلیل اپنے پاک پرانے مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کی تاریب و توصیب پیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ برا فانہ لکا ذکرت محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے کیوں کہہ دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو میرے محبوب کا ذکر گھٹانے کی کوشش کریں گے لیکن محبوب کا ذکر گھٹے گا نہیں اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا برا فانہ لکا ذکرت محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تو شاید کی روح تڑبی شاید کہتا ہے کہ برا فانہ لکا ذکرت کا ہے سایہ تشبر آقا یا رسول اللہ برا فانہ لکا ذکرت کا ہے سایہ تشبر اور ذکر اوچا ہے تیرا مرتبہ اور تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا عدیب رائے پوری کی محبت جاگتی ہے آپ کی روح تڑکتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ لفظ و معنہ میں وہ سماعے نہیں لفظ و معنہ میں وہ سماعے نہیں ارے لفظ و معنہ کے بعد کیا لکھوں میں خدا تو نہیں عدیب ہوں اے دوست برا فانہ کے بعد کیا لکھوں کہ جب اللہ رب العزت نے برا فانہ کا ذکر کہہ کر مہبوب علیہ السلام کی تاریخ و تحصیف کو بلند کر دیا تو میرے پاس وہ لف نہیں میرے پاس وہ معنی نہیں ہے کہ جس کے اندر میں آقا علیہ السلام کی تاریخ کو کمہ حق کو بن کر سکوں اس لیے کہ اللہ نے اشارت فرما دیا برا فانہ لکھا ذکر مہبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے اور کیا خمسکت اشارت ہے کہ رب محفلان سجائیاں نے سرکار واسط ہے یہ جو اللہ نے کائنات بنایا زمین بنایا آسمان بنایا یہ تمام کائنات جو خلق کی ہے یہ اللہ رب العزت نے حضور پاک کی وجہ سے کیا اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آقا آئے ہیں تو سمجھ لو یہ سب کچھ آقا کی بدولت ملا ہے آقا کے سجدے میں ملا ہے تو کہا کسی نے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بیلایا نہیں اور کہا آرے اور نہ سمجھ قربان ہو جائے ان کے قدموں پر کیا کہہ رہے ہیں حاجیوں کے لئے کہہ رہے ہیں کون حضرت امام اے سنت حشاہ احمد رضا خان صحاب حضل بریبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہہ رہے ہیں حاجیوں کو کہ آرے اور نہ سمجھ قربان ہو جائے ان کے قدموں پر کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے وہ حاجی کبھی بھی ہو نہیں سکتا میرا دعویٰ ہے وہ حاجی کبھی بھی ہو نہیں سکتا جو بکے سے مدینے کی طرف جایا نہیں کرتے کہا کہ رسول پاک اپنی بذب میں خود تشریف لاتے ہیں رسول پاک اپنی بذب میں خود تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے ہیں یہ حیات النبی کانفرنس اس باقی غم ماضی ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے اس کانفرن کے ذریعے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے انجمن سر فروشان اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں اور یہ کانفرنس حضور نبی کریم کے اسی حیات النبی کانفرنس کی وجہ سے حیات و نبی ہیں تو ہماری آنکھیں دیکھ کیوں نہیں سکتی ہماری آنکھیں حضورِ باق صاحبِ لولار جو وجہ وجودِ کائنات احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ کا پیدار کیوں نہیں کر سکتی اگر وہ حیات ہیں تو مشرِ کامل نے اشار سمایا کہ یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کا کام کیا ہوتا ہے دیوار تک دیکھنا ان آنکھوں کا کام جو کہ دماغ میں پھٹ ہیں ان کا کام صرف دیوار تک دیکھنا ہوتا ہے اور مرشد نے اشار سمایا کہ جب یہ دل کی آنکھ پھل جاتی ہے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے تو انسان عرشِ مولا پر دیکھ لیتا ہے کیا تو اس طرح کی زیرائیوں میں دیکھ لیتا ہے مشرق و مغرب اس کی نگاہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ حضور نبی کریم کس طرح میری محفل میں تجریب لائے ہیں آقا علیہ السلام کس طرح محفل میں آتے ہیں وہ ان دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ محفل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام آیا کہ چشم بینہ بھی کر خدا سے دلو اے انسان تو دعائیں مانتا ہے اے انسان تو مسجدوں میں دعائیں مانتا ہے تو درباروں پر جا کر دعائیں مانتا ہے درباروں پر جانا بھی تیرا دنیاوی مقاسد کے لیے ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا بھی تیرا دنیاوی مقاسد اس میں شامل حال ہوتے ہیں تو دعا مانتا ہے کبھی اپنی صحت کے لیے دعا مانتا ہے اے انسان کبھی تو اپنے بی بی بچوں کے لیے دعا مانتا ہے کبھی تو اپنی نوکری کے لیے دعا مانتا ہے کبھی تو دنیاوی کوئی نہ کوئی اغراض و مقاسد اللہ سے طرف کتا ہے دربار پر جاتا ہے تو دربار پر جا کر بابا جی سے مانتا ہے کہ میری نوکری نہیں ہے مجھے یہ تبیر خراب ہے میرے بیوی بچے بیوان ہیں دنیا کی پریشانی ہے بابا جی در حل کر دیجئے یا اللہ یہ میرے پاس مشکلات آئی ہیں ان کو حل فرما دیجئے اللہ حل فرما دیتے ہیں دردانوں پہ جو اولیاء اکرام ہیں اولیاء ارزام ہیں وہ تمہاری درخواست کو قابل قبول کرتے ہوئے تمہاری دنیاوی خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں لیکن حضرت اللہ ماہ اکبال رحمت اللہ تعالی نے مرشاہ فرمایا کہ چشم بینہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آپ نے اشار فرمایا کہ دو ترباروں پہ جاتا ہے اللہ سے مانتا ہے کہ یا اللہ میری یہ دنیا پوری کر دے یا اللہ میری یہ دنیا بھی خواہش پوری کر دے لیکن اللہ ماہ اکبال مرشاہ فرما دے ہیں کہ چشم بینہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھ کا نور ہے یہ دل کا نور نہیں اے میرے بھائی اے انسان اے اشرف المخلوقات اگر تو اللہ سے کچھ کچھ علب کرنا چاہتا ہے تو یہ طلب کر یا اللہ میرے دل کی بینائی دے دے یا اللہ چشم بینہ میرے دل کو عطا کر دے یا اللہ میرے دل کی ٹک 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 اللہ اللہ سے جاری کر دے یا اللہ مجھے یہ دل کی آنکھ دے دے علامہ فرماتے ہیں کہ چشم بینہ بھیک کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آپ فرماتے ہیں جو آنکھوں میں نور ہے اس نور کا کام صرف دیوار تک دیکھنا ہوتا ہے لیکن یقین کرو کہ جب یہ اللہ کا نور اور یہ چشم بینہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو تحت السرا کی گہرائیوں میں اور شمولہ کی بلندیوں میں بھی آپ کی نگاہ پہنچ سکتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح حیات ہیں کس طرح حیات النبی ہم کہتے ہیں وہ کس طرح ہیں وہی دل کی آنکھوں کو جب روشن کرو گے اس دل کی آنکھوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جب روشن کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام کس طرح حیات النبی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کم خیات النبی ہیں اپنی محکلوں میں بھی تشریف لاتے ہیں اپنے غلاموں کی آواز کو بھی سنسے ہیں آپ کے اوپر آپ کے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے اگر وہ چاہیں تو مدینہ شریف میں لے کر ہماری آوازوں کو سواز فرمائیں اگر وہ چاہیں آقا علیہ السلام چاہیں تو اپنے جسم مقدس کے ساتھ اپنی محکلوں میں تشریف لے آئیں وہ کیا تھا حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ ہم تمام جتنے بھی سنی عقیدے کے مسئلت کے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم میں بزوئے ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم کیا کرتے ہیں ہم سنت پوری کرتے ہیں امام احمد رضا خان صاحب رضا خان صاحب فاضل بریلوی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کی سنت کو عدا کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرتے تھے آپ کھڑے ہو کر حضور عمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باعدب ہاتھ بانگر سلام پڑھا کرتے تھے لیکن کبھی یہ سوچا کبھی اس کی دھیپ میں گئے کہ امام اہل سنت نے کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھا اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کی حاضری والے مضربی تھے حضوری والے مضربی تھے یعنی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یعنی محفل حضوری کی اندر جسم کے ساتھ موجود ہو جائے کرتے تھے آپ اٹینڈ کیا کرتے تھے محفل حضوری کو اور آپ کے اندر کو وصف صاحب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں تشریف لیا جائے کرتے تھے باطن و شمشہ امام کا باطن و شمشہ قلب کی ٹک 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 اللہ اللہ کر رہی تھی قلب طیبہ کا نور سینے میں راسک تھا تو جب دیکھا چشم پینہ سے دیکھا دل کی آگ سے دیکھا کہ آپ کی محفل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو آپ سے بیٹھا نہ رہا گیا آپ عدب سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر ارسکی مصطفیٰ جانر رحمت پہ لاکو سلام شم میں بز میں ہدایت پہ لاکو سلام اور جس شہانی کھڑی چم کا طیبہ کا چان اس دل افروز سات پہ لاکو سلام تو آج انجمن سر فروشان اسلام لی کیا دعوت دے رہی ہے یہ دعوتیں فکر دے رہی ہے انجمن سر فروشان اسلام قریہ قریہ محلہ محلہ گلی گلی شہر شہر ملک در ملک میں جا کر آپ کو سریعیہ بیان دے رہی ہے کہ امام ایل سنت اشاہ امام ایمر رضا خاض آپ کے بعد جو قلب کی آنکھ تھی ارے تم بھی وہ آنکھ پیدا کر سکتے ہو تم بھی اندیل کی آنکھوں کو پیدا کر سکتے ہو اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمہیں اللہ کا نور اس دیدی اندر ڈالنا پڑے گا ذکر کے دریئے کل میں تیبہ کا نور اس دل میں ڈالو گے تو اسی وقت نے اسی وقت کے لئے اللہ نے اس شاہر شمایا کہ ہم نے ان کے سینے اسلام کے لئے کھول دئیے اسلام کے لئے ان کے سینے کھولے جاتے ہیں بجا کیا ہے سینے کیا جھوڑی چاکو تینچی سے کھولے جاتے ہیں نہیں اس میں ذات اللہ آ جاتا ہے کل میں تیبہ سینے میں راز ہی کھول جاتا ہے جس کے لیے سورہ عراب کے اندر عرابی آتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہمیں مسلمان فرماتیجئے آقا علیہ السلام نے آپ کو تمام دو جتنے بھی عرابی آتے ہیں قرآن شریف میں یہ واقعہ کہ جتنے بھی عرابی آتے ہیں آپ ان تمام کو کلمہ طیبہ پڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ عرابی کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کے پاس جب نیب علیہ السلام وحیلے کراتے ہیں وہ فرماتے ہیں محمد ﷺ اللہ آپ پر سلام دی بھیجتا ہے آپ پر درور سلام دیتا ہے اور اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان عرابیوں سے کہہ دو کہ ابھی تم دارہِ اسلام میں داخل ہوئے ہو ابھی ایمان والے کہلانے کے مستحق نہیں ہو ہاں اس کلمے کا نور جب تمہارے دلوں میں جائے گا تمہارے سینے میں جائے گا اس وقت تم ایمان والے کہلانے کے مستحق ہوگے تم پتہ یہ چلا کہ ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل کے اندر جن کے سینے کے اندر کلمہ طیبہ کا نور آجاتا ہے ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل کی تھڑکنیں اس میں ذات اللہ کا برد کرتی ہے جن کے سینے اسلام کے لیے روشن ہو جاتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا وہی تو ہیں ایمان والے اور اللہ نے جس کو مخاطف کیا جہاں مخاطف کیا یا ایوہ اللزین آمنو کہہ کر مخاطف کیا اے میرے ایمان والے بندو یہ کام کرو اے میرے ایمان والے بندو یہ کام کرو مشروع معروف آیت یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی کہ جب اللہ اور اس کے تمام فرشتے میرے محبوب کپ پہ اوپر ضرور و سلام کے طوفے بیشتے ہیں تو یا ایوہ اللزین آمنو اے میرے ایمان والے بندو یعنی ایمان والے ہوتے وہ ہیں جن کے سینے کے اندر کلمہ طیبہ کا نور آجاتا ہے جن کے دل اس میں ذات اللہ سے جڑکتے ہیں جن کے سینوں کی اندر کلمہ طیبہ رچ اور پس جاتا ہے وہ ایمان والے کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں انہی کے لئے اللہ نے اشار سمایا یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ نے اشار سمایا کہ جب اللہ اور اس کے تمام فرشتے میرے محبوب کے اوپر درود و سلام دے جائے ہیں تو آقا کے لئے اشار سمایا یا ایوہ اللزین آمنو اے میرے ایمان والے بندو میرے محبوب کے اوپر درود و سلام کے توفے بھیجو آئیے یہ کانفرنس حیات النبی کانفرنس ہے یہ کانفرنس آپ کو ایک میسیج دے رہی ہے یہ کانفرنس آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام حیات ہیں آپ چاہیں تو جسم کے ساتھ آپ چاہیں تو پاتلی طور پر اپنی محبوب میں تشریف لے کر آ سکتے ہیں لیکن ہماری یہ دھماغ میں جو فٹ ہیں آنکھیں یہ نہیں لیکھ سکتی یہ قلب کی آنکھیں روشن کرنا پڑیں گی ان دل کی آنکھوں وہ روشن کرنا پڑے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ آقا علیہ السلام اس طرح محبوب میں تشریف لاتے ہیں دربار میں اولیاء اکرام ہم کس طرح زندہ ہیں ہم یہ ان دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جب دل کی آنکھ یہ روشن ہو جاتی ہے تو یہ آنکھ آس المدد کا نعرہ لگاؤ گے تو غوث آدم کو آتا ہوا دیکھو گے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاؤ گے تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو مدد کرتا ہوا دیکھو گے لیکن ان آنکھوں سے نہیں ان دل کی آنکھوں سے یہ حیات نبی کانفرنس آپ کو یہ دعوتیں فکر دے رہی ہے کہ جس طرح یہ زمان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طریقے سے یہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے عاشقِ حضور ہو گیا اور یہ دل سرابہ نور ہو گیا خوبصورت ناکھ کے اشار پیش فرما رہے دیں دناب مہر علی قدر صاحب عاشقِ حضور کیسے ہوتا ہے اور یہ دل سرابہ نور کیسے ہوتا ہے کسی اللہ کے کامل ولی سے دابطہ ہو کسی کامل اللہ کے ولی کے دست پرست پر بیت کرو کسی کامل کی نگاہِ نور میں آ جاؤ پھر پتا چلتا ہے کہ یہ دل سرابہ نور کس طریقے سے ہوتا ہے اگر ہم مطالعہ کریں حضرت بلال علی اللہ تعالیٰ نور کی زندگی کا مطالعہ کریں اس عاشقِ رسول کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نور کہ جب آپ کے جسم کا مالک آپ کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا کر دیتا ہے اور اگر آپ تواریخ ہی آگر دیکھیں تاریخ ہی آگر دیکھیں تو بدترین تشدد کی مثال نہیں ملتی کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نور کے ساتھ اس کے جسم کے آقا نے کیا یعنی کہ آپ آپ تصور میں لے کر آئیں کہ آپ کے گلے کے اندر رسی پڑی ہو اور مکہ کے آوارہ گھڑتوں کے اندر آپ کی گھسیڑا جا رہا ہو آپ کی جسم لہو لہان ہو گیا ہو پتھروں پر آپ کا گھسیڑا گیا آپ کو زمین پہ تفتی ہوئی زمین کیوں پلیٹ آیا گیا اوپر بھاری پتھر رکھیا گیا کڑکوی دھوپ کی اندر آپ کو اس طرح ستایا گیا آپ پر تشدد کی انتہا کر دی گئی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہو کر آپ کو دیکھا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائزہ فرمایا کرتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ عطا کیا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا جب حضرت بلال کو خرید لیا گیا مسلمانوں نے خرید لیا اور جب آپ تشریف لے آئے تو کسی نے پوچھا اے بلال کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی جب تمہارے جسم کا مالک تمہارے جسم کے اوپر ذلق و تشدد کی انتہا کر دیا کرتا تھا تمہارے بدل کی چربی بگل بگل کر شونوں کو ڈھنڈا کر دیا کرتی تھی اے بلال کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی تو بلال فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف کیوں ہو اس لیے کہ سامنے جو میری روح کا مالک ہے جو میری روح کا آقا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے تھے میری تمام تکلیف دفع ہو جائے تکلیفی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق وہ عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی اور ان کے دل کے اندر کس قدر عشق موجزن تھا کس قدر ان کے دلوں کے اندر بلال کے اندر حضور نبی کریم کا عشق موجزن تھا کہ آپ آذان جب دیا کرتے تھے تو دو روایت آتی ہیں کہ حیہ کو حیہ پڑھتے تھے یا اشہد واللہ کو اشہد واللہ پڑھتے تھے دو روایت آتی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افجرکشن لے کر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال آذان صحیح نہیں دیتے بلال آذان صحیح نہیں دیتے حضور کائنات کے خالق کائنات کے مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے تھے کہ بلال کے اندر ہمارا کس قدر عشق ہے جو جانتے تھے کہ بلال کس قدر عشق میں دوب کر آذان کہتا ہے وہ جانتے تھے کہ بلال کے اندر کس قدر ہمارا عشق ہے لیکن دنیا والوں کو سمجھانا مقصود تھا صحابہ اکرام کو سمجھانا مقصود تھا کچھ کہنا مقصود تھا آپ نے اشارت سرمایا آقے دو جہاں نے اشارت سرمایا بجھے وجود کائنات نے اشارت سرمایا اچھا تو فجر کی آذان کوئی اور جا کے دھڑ دے فجر کی آذان کوئی اور لے دے صحابہ چلے جاتے ہیں رات گزرتی رہتی ہے رات کے پہر جاری اور ساری رہتے ہیں پہر گزر جاتے ہیں چاروں پہر گزر جاتے ہیں صبح قاذب نمودار ہو جاتی ہے لیکن صبح صادق نمودار نہیں ہو رہی ہے صبح قاذب کیا ہے صبح قاذب یعنی جھوٹی صبح قاذب کے معنی جھوٹے گئے ہیں تو صبح قاذب یعنی جھوٹی صبح کہ جھوٹی صبح کا مطلب یعنی جو تین ساڑھے تین بجے کا جو وقت ہوتا ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسائد نعرہ حیدری نعرہ سرفرور سرفرور جناب سید محسود علی جعفی صاحب اور سید اندار علی جعفی صاحب ہماری اس میں بھی میں تشریف دائے اور ملک عزیز قسانہ خان جناب محمد سلیم قادی صاحب اور محمد یوسف محمد قادی صاحب ہماری اس محفل میں جلبہ افروز ہوئے ہم ان کو انجمن سر پروشان اسلام منظور کالونی انڈ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سمایا اچھا تو فجر کی اعدان کو ہی اور جا کر دے تو رات کے چاروں پہر گزر جاتے ہیں صوبہ کازی کیا ہوتی ہے تین ساڑھے تین بجے کا وہ وقت کہ جب ایسا لگتا ہے چڑیاں چہ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ صبح ہو گئی لیکن صبح نہیں ہوتی ہے صوبہ کازی اس کو کہتے ہیں اور صوبہ صادق کب ہوتی ہے صوبہ صادق اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت آزان فجر کہی جاتی ہے آزان سہر کہی جاتی ہے کہ مشرق کسی ایک سفید پٹی نمودار ہوتی ہے کہ جو سفیدہ سہر کو نمودار ہوتی ہے اس سفیدہ سہر کے نمودار ہونے کے بعد آزان فجر کہی جاتی ہے صوبہ کازی بھی ہو گئی وقت بھی گزر گیا لیکن صوبہ صادق نمودار نہیں ہو رہی یا اللہ کیا ماجرہ ہو گیا تمام صحابہ پھر آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں پھر تمام صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ پوری رات پیٹ چکی ہے چاروں پہیں پیٹ چکے ہیں صوبہ پیازی نمودار ہو چکی ہے یا رسول اللہ صوبہ صادق نمودار نہیں ہو رہی کہ جس وقت آزان فجر کہی جاتی ہے آقا علیہ السلام آنکھوں کو بند کرتے ہیں کچھ کچھ طبق فرماتے ہیں اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر درود و سلام بھیجائے اللہ نے آپ کے اوپر سلامتی بھیجی ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک ہمارا بلال ادا نہیں دے گا اس وقت تک ہم صوبہ صادق قدلو نہ کریں گے ہم اس وقت تک صوبہ صادق قدلو نہ کریں گے کہ جب تک ہمارا بلال ادا نہیں دے گا تو وہ بلال جو آقا علیہ السلام کے عشق میں ڈوب گر نادے پڑا کرتا تھا ادا نے دیا کرتا تھا نمارے پڑا کرتا تھا وہ بلال نے پھر آزان دی صوبہ صادق نمو دار ہوئی اور اسی بلال نے آزان پڑا دی کہی وہ بلال کہ جب پتے مکہ ہوتی ہے وہ پتے مکہ ہوتی ہے آقا علیہ السلام ایک لاکھ کے لشکر کے ساتھ جب چانے کعبہ میں داخل ہوتے ہیں مکہ کے تمام لوگ چھپ جاتے ہیں جنہوں نے آقا کو تنگ ہیا تھا پریشان کیا تھا وہ چھپ جاتے ہیں آقا کھانے کعبہ میں داخل ہوتے ہیں ایک پاتے کی ہنسیس سے ایک لاکھ کے لشکر کے ساتھ آپ خوشی سے معمور ہیں آپ داخل ہوتے ہیں خانے کعبہ کے اندر تو آپ یہ شاہر فرماتے ہیں اے بلال خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ خانے کعبہ کی چھت پر چڑ جاؤ بلال خانے کعبہ کی چھت پر چڑ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ حکم وہ دے رہا ہے کہ جس کا حکم رب بھی نہیں ڈالتا یہ حکم وہ دے رہا ہے کہ جس کا حکم شجر ہر حجر ہر کائنار کی کوئی چیز اس محبوب کا حکم نہیں ڈالتی تو بلال کی مجال کیا ہوتی کیونکہ بلال خانے کعبہ کی چھت پر نہ کھڑے ہو جاتے ہیں بلال خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جائے ہیں اور آزان نہیں دے رہے آزان نہیں کہہ رہے حضور پاک نے اشارت فرمایا بلال کیا ہو گیا آزان کیوں نہیں کہتے آزان پڑھو تو بلال ارسل کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر میں تھے تو آپ نے حکم دیا بلال آزان کہو میں نے رفع خانے کعبہ کی طرف کیا تھا خانے کعبہ کی طرف کیا تھا ہم حضر میں تھے آپ نے حکم دیا اے بلال آزان کہو میں نے رفع خانے کعبہ کی طرف کیا تھا ہم چاہے کہ نہیں بڑھ بھی تھے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا بلال آزان کہو میں نے رفع خانے کعبہ کی طرف کیا تھا یا رسول اللہ ہم جنگ میں تھے آپ نے حکم دیا بلال آزان کہو میں نے خانے کعبہ کی طرف رکھ کیا تھا یا رسول اللہ آج آپ نے خانے کعبہ کی چھنٹ پر کھڑا کر دیا ہے آپ حکم فرمائیں کس طرف مو کر کے آزان کہوں کس طرف مو کروں کس طرف روک کروں آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں آتی ہے آقا اشار فنماتے ہیں اے بیال جس نبی نے جس رسول نے تجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا آج اسی رسول کی طرف مو کر کے آزام کہنا شروع کر دے کیوں اس لیے کہ امام اہل سنت اشار امام احمد رضا صاحب عادل بریمی نے اشار کمائیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو جو کعبے کا پرنالہ ہے اس کا روح مدینہ کی طرف ہے تو اس کو آق سے تجبی دی آق سے آپ نے فرمایا امام اہل سنت نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْهِ دیاء حبیب اللہ صرف دو اشار آق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے حاضری کے لیے پیش فرما ہوں اس لیے کہ ہمارے سٹیج پر بہت ہی مشہور معروف صنعہ خان تشریف علماء ہیں اور حیدر آباز سے جناب اللہ مصفحہ خالی صاحبی راستہ میں یہ تشریف لائے چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ ان کے آوازیں مزد ہوں گے صرف دو اشار حاضر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بھر دو اشار حضر کے لیے حضر کے لیے مصفحہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھر دو اشاری مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی بریبے مصطفیٰ ہے کوئی کوئی بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن حقیقت سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن حقیقت حقیقت عاشنا ہے کوئی کوئی حقیقت عاشنا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی قریبے مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور جسے دیکھو وہ ہی دن بھری جہاں جسے دیکھو وہ ہی دن بھری جہاں ہے ہے ولے قلبہ وفا ہے کوئی کوئی ملے گل با وفا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹیتا ہے کوئی کوئی قریبِ مُستفیٰ ہے کوئی کوئی سبحان اللہ